اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں امرسلانٹہ کی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امیدہ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریفریجنٹ کنٹرول کی ایکسپینشن وال کی یا کیپریٹیوب ان کو یہ تینوں ناموں سے جانا جاتا ہے کنڈنسر کے بعد ریفریجنٹ کنٹرول لگایا جاتا ہے اس کا کام مایا ریفریجنٹ کے بھاو کو کنٹرول کرنا اور اسے ضرورت کے مطابق ایویپوریٹر میں داخل کرنا ہے نیز ریفریجنٹ کنٹرول زیادہ دباؤ والی مایا ریفریجنٹ کو کم دباؤ والی مایا ریفریجنٹ میں تبدیل کر دیتا ہے یعنی کہ کمپریسر سے جو گیس ڈسچائج لائن کے ذریعے کنڈنسر میں آتی ہے تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اب جیسے ہم اس پریشر کے آگے یا کنڈنسر کے انڈ پر جب ہم ریفریجنٹ کنٹرول لگاتے ہیں یا ایکسپینشن وال لگاتے ہیں یا کیپری ٹیوب لگاتے ہیں تو اس کا بیسی کام ہوتا ہے کہ اس بہت زیادہ ہائی پریشر والی گیس کو لو پریشر میں کنورٹ کرنا اور لو پریشر میں کنورٹ کر کے اس مایا کو جو مایا حالت میں گیس تبدیل ہو جاتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے ضرور میں سپریے کی طرح سے مطلب کہ جس طرح سے آپ نے گھروں میں شاور رکھے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے شاور کرتے ہیں وہ پانی کے بریک بریک زرے نکر رہی ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ریفریجنٹ کنٹرول ہوتا ہے یہ بھی گیس کو جب ہم وہ گیس اس میں کمپریس ہوتی ہے تو وہ گیس کو بلکل چھوٹے چھوٹے ضرور میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ ویپریٹر میں چلی جاتی ہے نیز ریفریجنٹ کنٹرول زیادہ دباؤ والی مایا ریفریجنٹ کو کم دباؤ والی مایا ریفریجنٹ میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ کم دباؤ کی وجہ سے مایا ریفریجنٹ ایوپریٹر میں پہنچ کر جلدی کھل سکے اور زیادہ سے زیادہ حرارت اپنے اندر جذب کر سکے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سپریے کی حالت میں وہ اندر مطلب کہ جب سپریے ہو رہی ہوتی ہے مایا کی تو وہ کیا کرتی ہے کہ اندر کمرے کے اندر یا فریج کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے وہ جو جب وہ ضرور میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس کی ہیٹ کو وہ ضرور جو ہوتے ہیں اپنے اندر ابزرو کرتے ہیں اور اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پھر واپس کمپریسر کی طرف چلے جاتے ہیں سیکشن لائن کی طرف سے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ